برین بسٹ میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ٹی وی سٹوڈیو ٹورنٹو کینڈا سے ہر ہفتے کی طرح آج بھی ہمیں ایک بہت سپیشل پروگرام لے گے آپ کے لئے آئے ہیں امید ہے آپ اس پروگرام کو دیکھ کر اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور ہمیں بھیجیں گے دیکھئے میں 1952 میں جب پہلی بار ہندوستان میں الیکشن ہوا تھا اور اس وقت جوہلہ نیرو پرائیم انسٹر تھے اور ایک ہی پارٹی تھی کانگریس کا بول بالا تھا اس لئے کانگریس کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی الیکشن جیتنے میں 1957 میں دوبارہ الیکشن ہوا کانگریس نے ایک راج یعنی کہ ایک سٹیٹ کارلا سٹیٹ کو اپنے ہاتھ سے گوا دیا اور وہاں پر کومنسٹوں کا راج آیا لیکن ultimately کہتے ہیں کہ اندرہ گاندی کی انسٹرکشن پر نیرو نے اس گورنمنٹ کو توڑ دیا جو کہ ڈیموکریٹری الیکٹیٹ رہی یہ میں بات اس لئے کر رہا ہوں کہ آج اگر ہم روائٹس کی بات کرتے ہیں تو میں 1957 کے بات بہت روائٹس جو ہاں ہوتے دیکھے ہندوستان میں سب جگہ پر کوئی بھی ایسی سٹیٹ نہیں تھی سوہلہ کرلہ کو چھوڑ کے جہاں پر کانگریس کا راج نہیں ہوتا تھا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے سب سے پہلے جو کانگریس نے اچھے کام کیا ان کی بھی تریف کر دیں کہ کانگریس نے ایکانومی کے بارے میں بہت اچھے کام کیا اور ایکانومی ہندوستان کی جو ہے وہ بھی 1991 میں کانگریس جس پرائیم میسٹر کو مانتی ہی نہیں ہے نرسیمہ راؤ اس کی وجہ سے ایک سپیشل آدمی کو وہ توڑ کے لائے اور وہاں پہ اس کو فائنس میسٹر بنایا جبکہ وہ الیکشن بھی نئی لڑے ہوئے تھے سردار منمون سنگھ ایکانومی جو ہے وہ بڑیا ہوئی یہ ہم ان کو شابش دیتے ہیں لیکن جب سیکنڈ ٹرم دوہزار نو میں منمون سنگھ دوبارہ الیکشن جیتے اور اس کے بعد جو کرپشن کا چکر چلا وہ میرا خیال ہے ورلڈ میں ایک ریکرڈ ہوگا کہ کتنی کرپٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ منمون سنگھ کی سیکنڈ ٹرم تھی جس کی وجہ سے ultimately کانگریس جو ہے وہ الیکشن کھو گئی بات میں کر رہا ہوں رائٹس کی اور ہمارے ساتھ طاہر گورہ صاحب ہمیشہ کی طرح ساتھ ہیں طاہر گورہ صاحب شاید ان کو اس وقت یہ عمر کے بھی بہت چھوٹے تھے عام طور پر جو رائٹس ہوا کرتے تھے وہ ویسٹ بنگال میں یوپی میں اندرہ پردیش میں بہت ہیدر آباد کے ایریا میں بہت رائٹس ہوتے تھے اور گجرات جبکہ ابھی بنی نہیں تھی سٹیٹ تب مہاراشترا بھی تھا تب وہاں پر بہت رائٹس ہوا کرتے تھے یہ دلی کے اگر بات کریں تو یہاں پر ابھی تک افکورس بطالیس لوگوں کی جاننے جا چکی ہے میں تو سمجھتا ہوں ایک جانوی جو جاتی ہے وہ بھی بہت قیمتی ہوتی ہے اس کو میں نہیں جانا چاہیے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کی گجرات میں کانگریس کا رائٹ تھا بے انتخاب رائٹس جو تھے گجرات میں ہوا کرتے تھے مسلمانوں اور ہندوں میں یہی یہی مسئلہ تامل ناڈو میں تھا جی اس وقت اس کو مدراز کہا جاتا تھا اور یہی مسئلہ اندرہ پردیش میں تھا ہیدر آباد کے دلی میں بڑے رائٹس ہوا کرتے تھے لیکن جب گورنمنٹ بی جے پی کی گجرات میں آئی ایک گودھرا کانڈ کو چھوڑ کر گجرات میں آئی تک کوئی وائلنس نہیں ہوئی یہی مہاراشترا میں بھی وائلنس کم ہو گئی ایسے ہی جب کانگریس کا راج تامل ناڈو سے ختم ہوا تو وہاں پر بھی رائٹس ہونے بند ہو گئے ایسے ہی اندرہ پردیش اور دوسری جگہ پر جیسے بھی دوسرے لوگ آتے گئے دوسری پارٹی آتے گئی ریجنل پارٹی جو ہیں وہ رول کرتی گئی تو وہاں پر رائٹس بند ہوتے گئے میں آج تاہر صاحب سے سب سے پہلے اس بات پر کروں گا کی کیا بجا ہوتی ہے کی جب ایک گروپ پہلے اپوزیشن میں ہوتا ہے تو وہاں پر رائٹس جو ہیں کم نہیں ہوتے بلکہ ہوتے رہتے ہیں یہ ہندوستان کی ہسٹری ہے کہ ہندوستان میں لگاتار رائٹس ہوا کرتے تھے راجستان میں بھی بہت رائٹس ہوا کرتے تھے لیکن جب سرکاریں بدلتی گئی وہ رائٹس جو ہیں وہ کم کیا بلکل نہ کے برابر ہو گئے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو اپوزیشن والے ہیں جب وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ رائٹس کرواتے تھے اور جب وہ اپوزیشن سے گورنمنٹ میں آگئے تو انہوں نے رائٹس بند کروا دیئے اس کی ایک بہت بڑی اگزیمپل ہے جوتی بسو نے پینتی سال راج کیا سب سے زیادہ سٹرائکیں مزدوروں کی وہاں ہوا کرتے تھے یا ممبے میں ہوا کرتے تھے جورج فرینڈیس ڈیڈر ہوا کرتے تھے اور بھی بہت لیڈر تھے وہاں پر لیکن جب جوتی بسو بن گئے چیپ مینسٹر اور پینتی سال وہ رہے وہاں پر ایک سٹرائک نہیں ہوئی تو یہ جو آپ کو نظر آتا ہے ڈلی کی تو بات بیچ میں ملی جائے گی ڈلی کی بات لیکن ڈلی کی بات سے پہلے یہ ایک جو ہماری جو سوچ ہے پہلے سوچ میں تھوڑا سا تفسر کریں کیا وجہ تھی کہ رائٹس تو ہندوستان میں ہوتے ہی رہے ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ رائٹس کبھی آپ نہیں ہوتے رائٹس کروائے جاتے ہیں ہمیشہ کوئی یہ کہے کہ ہاں بھئی آمنوز ہم نے جو نیبرز ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں رات دن بات چیت کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے نکل جائے نہیں ایسے نہیں ہوتا ان کو بھڑکایا جاتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں درست اب دیکھیں بات یہ ہے کہ بھارت میں آپ نے رائٹس کی ہسٹری کی جو بات کی میں آپ سے اگری کرتا ہوں اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ بھارت میں رائٹس کی ایک بڑی ہی خطرناک ہسٹری ہے اور اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں کہ ان میں سے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ رائٹس ایسے ہیں جو ایک طرح سے پروک کیے گئے ارینج کیے گئے بھڑکائے گئے میں سیدھا ڈلی رائٹس پہ آتا ہوں چونکہ بات کو ذرا جوڑتا ہوں یہ بھی جو رائٹ ہوئے ڈلی میں یہ بھی بھڑکائے گئے آپ نے دوسرے کہا کہ اگر ریسنٹ ٹائمز میں ہم دیکھیں تو مطلب گجرات کے بعد کا جو واقعہ ہے یہ سی اے کے خلاف پروٹیس میں تھوڑا سا مسئلہ لکھنو میں ہوا تھا اب ڈلی میں کافی شدید مسئلہ ہوا تو یہ بھی بھڑکائے گئے واضح طور پر بھڑکائے گئے چونکہ اچھا ڈاٹس اب ایک فرق ہے جو پہلے رائٹس ہوتے تھے اس میں جانی مالی نقصان بے تہاشا ہوتا تھا اور اس کے بعد خبریں آتی تھی چونکہ وہ زمانہ اور تھا ٹھیک ہے اب زمانہ یہ ہے کہ پتھر بھی کوئی پھینک رہا ہے تو وہ اس کو بھی بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے اتا کہ سوشل میڈیا پہ پیش کیا جاتا ہے اس کا ایک فائدہ اور نقصان ہے اس کا فائدہ چلے میں پہلے بات کرتا ہے فائدہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ معاملہ بہت خراب ہو اس کے رکنے کا امکان ہو جاتا ہے نقصان یہ ہے کہ وہ اس سے بڑھکاؤ اور بڑھ سکتا ہے لیکن فائدہ جنرلی اب زیادہ ہے چونکہ اب بات سوشل میڈیا پہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے جو رائٹس کی آگ ہے وہ چھوٹی ہوتی ہیں اور اس سے زیادہ آگ جو ہوتی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ پھیل جاتی ہے اچھا یہ ایک اچھا اس کا ایسپیکٹ ہے کہ اس پہ الٹی میڈی گورنمنٹس کو یا رائٹس کروانے والے گروہ کو رکنا پڑتا ہے یا رکنا پڑتا ہے تاہر سے آپ نے بات کی سی اے کی یو پی میں اور سی اے کی بات کی دلی میں دیکھئے ہر اپوزیشن کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اگر وہ کسی ایکٹ کو پسند نہیں کرتے وہ بقاعدہ اس پہ اس کا ویرود کر سکتے ہیں یہ آپ کہیے کہ وہ ویرود نہیں کر سکتے وہ یہ غلط بات ہے یہ تو سپریم کورن نے بھی مانا ہے کہ it is a فنڈامنٹل رائٹ یہ تو میں کہہ نہیں رہا نہیں آپ نے کہا کہ انہوں نے رائٹس کروانے یہ رائٹس دیکھئے نہیں آپ کوئی لوگ ہوتے ہیں ہاں نہیں لیکن سی اے کا اس کے بیچ میں جو دلی میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے یا جو یو پی میں ہو رہے ہیں یا جو بنگال میں ہو رہے ہیں یا ایون ان تمیل آڈو میں بہت ہو رہے ہیں اندرہ پروٹیس میں ہیدر آباد میں ہو رہے ہیں وہ چھوڑیے وہ ہمارا ایشو نہیں ہے ہمارا ایشو یہ ہے کہ جو دلی کے رائٹس ہو رہے ہیں پہلے تو میں نے اس لیے دی کہ ہندوستان میں رائٹس کوئی نئی چیز نہیں ہے نائنٹین ایٹی فور کا ورسٹ رائٹس ہے جس میں ہزاروں جانے سکھوں نوجوانوں کی بہنوں کی بہنوں کی میں ایٹی فور کا تو رائٹس بھی نہیں مانتا وہ تو جینو سائٹ تھا یہ تو ہمیں ماننا ہوں وہ تو ون وی تھا نا ون وی تھا چلو وہ ہے بھی جینو سائٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر ہم دلی کی بات کریں تو دلی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دلی میں جو ہے یہ ہماری انٹرنل پرابلم ہے ہندوستان گورنمنٹ کی جب کوئی انٹرنل پرابلم ہوتی ہے تو اس میں باہر کے جو کنٹریز ہیں جب وہ انٹرفیر کرنا شروع کر دیتے ہیں پر آج آہ تو وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے دیش کی پولیسی میں انٹرفیر کر رہے ہیں درستر دیکھیں بہت ساری باتوں کا مکس اب کر رہے ہیں اور یہ ساری ایپورٹنٹ باتیں ہیں تھوڑی سی یہاں پہ ایک دفعہ بات شروع کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو آج کل جو ہو رہا ہے اور دلی میں جو ریسنٹ ہو اس کے پیچھے وہ سی اے کے ہی فیکٹرز ہیں یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ سی اے کے بغیر ہوا ہے اب سی اے کو بہانہ بنا کے جو لوگ پورٹیس کر رہے ہیں وہ ان کا حق ہے اس میں تو کوئی انکار والی بات ہی نہیں ہے آپ نے میں ابھی بات جوڑوں گا کینیڈا میں کینیڈا میں ابھی نیٹیو کے مسئلہ پہ ریل بلوکڈ ہوا ٹرینوں کی عام دور رفت روک دی گئی پہلے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم بات کریں گے پورو من باتشید کریں گے وہ نہیں چلی جب لوگوں کی زندگی ڈسرپٹ ہوتی ہے عام دور کی تو یہ لبرل گورنمنٹ ہی پولیس کو بیج کے ہتھکڑیاں لگواتی ہے پروٹیسٹرز کو ٹھیک ہے اور وہاں سے ان کو غائب کرتی ہے مجھے یاد ہے جب سردر ٹرمپ آہ پریزنٹ آف دی یونیٹی سیٹ ایلیکٹ ہوئے تھے تو بے تہاشاں ان کے خلاف آہ پورٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے تھے اور لوگوں نے کہنا شروع ہو گئے کہ پریزنٹ ٹرمپ is not our president پتل جلائے جا رہے ہیں سب لیکن ایک حد تک ہی امریکن یا کینیڈین یا یورپین برداشت کرتے ہیں جب ڈسرپشن آف لائف ہوتی ہے جب وائلنس آ جاتا ہے کسی بھی پورٹیسٹ میں وہ پھر پورٹیسٹ نہیں رہتا وہ اس کا پھر ایجنڈا کچھ اور ہو جاتا ہے نیچرلی ایجنڈے دیکھیں اچھا اب یہی ٹاکسہ معاملہ ہوا اب میں ڈائریکٹ اس پہ آتا ہوں اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ میں یہ اس لیے بات میں جوڑ رہا ہوں کہ اگر امریکن اور کنیڈین یا یورپین جب ڈسرپشن آف لائف کسی بھی پورٹیسٹ کے ساتھ ریلیٹر برداشت نہیں کرتی تو بھارت میں اگر ڈسرپشن آف لائف کو روکنے کے لئے گر گورنمنٹ کوئی ایفرٹ کرے تو یہ پھر تنقید کرتے ہیں یہی لوگ ان کا بھی تو ہیپوکریٹ ایلی میٹر یہ جہاں کے پولٹیشن اس پہ ہم ذرا آگے بات کریں گے اب ڈاک سب بات یہ ہے کہ پورٹیسٹ کا رائٹ ہے وہ اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے لیکن یہ جو ابھی ڈلی میں ہوا دیکھئے جو اطلاعات آ رہی ہیں اب کوئی بات چھپی ہوئی رہ نہیں سکتی ایون عام آدمی پارٹی نے اپنے ایک ایمپورٹنٹ لیڈر طاہر حسین کو پارٹی سے نکال دیا وہ ویڈیو سامنے آئی اس میں آہ کیجری وال خود مان رہے ہیں کہ ان کے گھر کی چھت پر کس طرح درجنوں لوگ تھے کس طرح پٹرول بامب تھے کس طرح پتھروں کو سٹاک کیا گیا تھا تو ایک ان کا ایمپورٹنٹ لیڈر جب وہاں سے نکلتا ہے اچھا اب آپ دیکھیں انکت شرمہ جو آئی بی کا ایک ینگ آفیسر تھا اب یہ رپورٹس کوئی بی جے بی گورنمنٹ نہیں دے رہی یہ انڈیپینڈنٹ رپورٹس آ رہی ہیں اس بیچارے کو کس طرح ماب نے نکالا گسیٹا چھوڑیوں سے وار کیا اس کو مارا اور گھٹر میں بھینگ دیا ٹھیک 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 مطلب ہی وز ای ویری مطلب آہ پرامیننٹ آفیسر نہیں دیکھیں بات یہ آپ نے بات کی کہ جب گورنمنٹ کوئی ایکشن لینا شروع کرتی ہے تو پھر یہ فورن جو آہ مطلب آہ فورسیز ہیں فورن جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں یہ انٹرفیر کرنا شروع کرتے ہیں یہ ایک کہیں نہ کہیں ڈیول پالسی ہے پر میں آپ سے تھوڑا سا یہاں پر آہ ڈسگری کرتا ہوں دیکھئے دیلی جو سٹیٹ ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر ہے پلیس اگر یہ کبھی نہیں میں مان سکتا کی فیڈ سینٹرل گورنمنٹ کی اجنسیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے ان کو یہ نہیں میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ پتھر جو ہاں میں کھڑے کی جائے رہاں نیچے سے رسی ہیں باندھ کے گلیلیں اوپر تیار ہو رہی ہیں بہت بڑی بڑی یہ میں ماننے کو تیار نہیں لیکن میں یہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہاں پر ہوم منسٹری آف انڈین گورنمنٹ بری طرح فیل ہوئی ہے till 48 hours they they should have taken an action just after 24 hours let's assume کہ ان کو نہیں پتا تھا which i don't agree ان کو نہیں پتا تھا fine لیکن اس کے بعد جو چوبیس گھنٹے کے بعد ان کو action لینا چاہیے تھا right away police کو بھیجنا چاہیے تھا پراملٹری کو بھیجنا چاہیے تھا یہ جو جانے گئی ہیں نا جی i don't care میرے لیے ایک جانوی بہت important ہے اس کے پیشے اس سے ایک بات تو clear ہو گئی کہ yes حسین جو تاہر حسین تھا وہ definitely involved تھا اسی لیے اس کے اوپر ف آئی آئی سی بی آئی کے اس شخص کے مرڈر میں کیا گیا کہ he is the part of that اس کے بعد کاروئی آگے legal کیا ہوگی نہیں ہوگی کروڑوں پتی ہے کوئی تو یہ کہتا ہے کہ وہ منگلہ دیشی تھا یہاں آگے سیٹل ہو گیا بعد میں وہ permanent ہو گیا citizen بن گیا پر میں آپ کو نا دیکھیں سیدھی تھی بات کوئی نہ جاتا ہوں کہ آئی تک کوئی رائٹس نہیں ہوئے جو اکسائے نہ گئے ہوں یہ بات اگری ہے آپ نہیں نہیں درستو آپ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں نہیں بات بہت ہی کی کر رہا ہوں میں بیچ میں کہ جو وہ important بات ہے آپ وہ اکسائے گئے والی بات کو واپس لائے ہیں وہ تو ہم پہلے بھی کر رہے ہیں دوسری بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ یہ بغیر یہ inefficiency ہے ہوم منسٹری کی ٹھیک ہے تیسری بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو باہر کے فوراں جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں وہ ابھی ہم نے بات ادھوری چھوڑی اس کو اچھا لیکن دور سار بات یہ ہے کہ یہ بات effect ہے کہ ڈلی سٹیٹ جو ہے وہ وہ بھی control ہوتی ہے central government سے لیکن دور سار ہمیں بھولنا نہیں چاہیے دنیا کا کوئی بھی ملک کو کوئی بھی وہاں کا police کا نظام ہو وہ فوری طور پر action میں آنا اس طرح کے rights کرنے والے لوگوں کے خلاف بڑا مشکل ہوتا ہے پولی اب بھارت اب آپ بھارت کے context میں دیکھیں بھارت کی police جو ہے وہ کوئی Canada یا America کی police کی طرح well equipped یا well resourceful نہیں ہے یہ بات دوسرا ان پر political pressures بہت ہوتا ہے چاروں طرح سے political pressure آ رہا ہوتا ہے تیسرا وہ بھی انسان ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں جب ان کا ایک constable مارا گیا میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں police front line پہ ہوتی ہے کسی بھی ملک بھی ہو وہ بھی ڈھر جاتے ہیں ان کی بھی families ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا ایک آدمی مارا گیا اب اور مارے جائیں گے اور بھارت میں خاص ہو پر جبکہ ان کے پاس کوئی resources میں نہیں ہوتے فرانکلی وہ پھر police نہیں نہیں یہ تاہیر صاحب اچھے چلے پلی resources اب ان کے پاس بہت ہو گئے ہوئے ہیں paramilitary کے پاس one of the best paramilitary's ہیں میں سمجھتا ہوں لیکن میں آم کانسٹیبل کے دکٹر ساب بات کرنا ہوں کانسٹیبل کے پاس تو وہ پستول بھی نہیں ہوتی نہیں نہیں ہوتی ڈنڈا ہوتا ٹھیک ہے ہاں لیکن میں بات کرتا ہوں یہ نہیں ہوتی ہے کینڈا میں ڈلی میں دلی میں تاہ ان کے پاس paramilitary تھی میں وہی کہہ رہا ہوں کینڈا امریکا میں تو آم کانسٹیبل کے پاس پستول ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم چونکہ اب یہاں پہ رہتے ہیں ہم چیزوں کو یہاں کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں یہاں پر بھی چیزیں کابو میں نہیں آتی مجھے یاد ہے ہارپٹ صاحب کے زمانے میں ایک جی ایڈ کانفرنس ہو رہی تھی ٹورانٹو میں گوست آنگ بنا دیا گیا تھا گوست آنگ بن گیا تھا یہ ویسٹن ورلڈ کا ہے معاملہ آپ کسی بھی یورپین کنٹی میں چلے جائیں ہر ایک کے پاس گن ہوتی ہے کانسٹیبل کے پاس مگر جب یہ اس طرح کے پورٹیسٹ ہوتے ہیں جب انارکیت والے لیفٹ کے لوگ آتے ہیں تو بلکل وہ بے بہت ہو جاتے ہیں اور یہی سوال اٹھتا ہے جو آپ اٹھا رہے ہیں کہ یہ ان کی انیفیشنسی ہے ٹھیک چونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں پولیس کو بھی ان کے ہیومن کانٹیکس میں دیکھنا ہے اچھا ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی ہماری جانے بھی جائیں گی اوپر سے پتہ نہیں کس افسر نے نراز ہونا ہے کس نے خوش ہونا ہے کیا پریشر آنا ہے یہ یہ سارے پریشرز ہوتے ہیں آم آہ کانسٹیبل پر جو بڑے افسر ہوتے ہیں وہ بچائرے ابھی انسٹرکشن ہی لے رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں دلی سرکار کیا کہتی ہے کیجریوال جی کیا کہیں گے مسال کے طور پر ٹھیک اچھا ابھی تو چال دیکھیں چوبیس اٹھالیس گھنٹے تو سیٹل ہونے میں لگتے ہیں نہیں نہیں دول کہا اچھا چلے اور مطلب انہوں نے جو کر سکتے تھے میں یہ کہتا ہوں وہ کیا ان کی اپنی جانے بھی گئیں لیکن اس کے بعد ہوا کیا اس کے تھرٹی سکس آور کے بعد آہ آجید دوال جی خود نکلے حالانکہ ان کا یہ پورٹ فولیو نہیں ہے کہ یہ پبلک کے مسائل پہ جائیں وہ تو نیشنل سیکیورٹی کے ہیں نہیں ان کو ان کو ان کو موڈی صاحب نے انسٹرکٹ کیا ہے انسٹرکٹ کیا ٹھیک ہے اچھا وہ خود بھی میں ان کو پرسنلی بھی تھوڑا سا انڈریکٹ جانتا ہوں وہ خود بھی بہت ہی آہ پیشنیٹ آدمی ہے اور بہت ہی ایفیشنٹ آہ افسر ہے اس میں کوئی شک والی بات ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں مگر وہ خود نکلے بغیر ہیلمٹ پہنے بغیر کوئی بولٹ پروف جیکٹ پہنے وہ لوگوں کے گھروں پہ گئے انہوں نے دروازوں پہ دستک دی اور وہ انہوں نے بڑی لمبی دو واکس کی ایک رات کو کی ایک اگلے روز صبح کی اس سے اس سے کافی لوگوں میں دیکھیں اس میں عام جنتہ میں بھی ایک ایک تھوڑا سا اور اس میں پولیس کی فورس میں بھی ہے چونکہ ultimately he is kind of a not kind of he is a national advisor to indian security affairs اس کے بات امیجیڈلی امید شاہ اور کیجری وال نے کٹھے جب میٹنگ شروع کی اور مسلسل کئی میٹنگز ان کے ہو چکی ہیں اس سے بھی لوگوں پتہ چلا کہ اب بی جے پی کی سرکار اور کیجری وال کی سرکار اس معاملے پہ ایک پیش پہ آ رہے ہیں which is very important ان چیزوں کو ہونے میں چوبیس چھتیس اٹھالیس گھنٹے لگ جاتے ہیں نہیں نہیں میں طاہر صاحب آج کل کے زمانے میں آپ سے یہ اگری نہیں کرتا چوبیس گھنٹے it is a matter of hours but anyway leave a side ڈیلی رویٹس میں یہ پتہ کرتا ہے ڈاکٹر سب یہاں کینیڈا میں میں یہ پورٹیس کی بات کی ہے ان کو ایک ہفتہ لگا تھا ایک ہفتہ نہیں ایک ہفتہ لگا گورنمنٹ سے انسٹرکشنز آنے میں گورنمنٹ سے انسٹرکشنز آنے میں گورنمنٹ سے انسٹرکشنز آنے میں آج کنیڈا ملک ایک ہفتہ لگتا ہے برنی سینڈرز the most radical میں رکھلا کہ ہندوستان کے leftist views کے آگے نا شرم سے جھک جائیں وہ اتنا radical بنا ہوا آج کال اپنے ایلیزابیت وارن اور senators جو foreign affairs committee کے head ہیں اور جو ان کے members ہیں انہوں نے ملکے بیان دیا کہ بڑی شرم والی بات ہے ہندوستان میں یہ رائٹس ہوا ہیں کوئی ان کو پوچھے میں اگر ان کو ہسٹری بتاؤں ہاں جی ملین در ملین دو بلیکس مار دیا پہلے 200 years میں till 1964 1964 کیا جب کینڈی بنا تھا وہ بنا تھا بلیکس ووٹوں پہ کہ میں آپ کو رائٹس دل لواؤں گا رائٹس تو جا کے بعد میں اس کی ریتھ ہو گئی جانسن میں اس آدمی کو سب سے سلیوٹ کرتا ہوں جس نے بقیدہ زور ڈال کے ایک فلم آئی ہوئی ہے زور ڈال کے اس نے ایک ایک سینٹروں کو کہا کہ میری تیری فائل میرے پاس ہے اور تو بیٹر ووٹ فار دس تینگ دس ایس دیر ایس نو افنٹ بات حالانکہ وہ ٹیکساس کا تھا لوگ حران ہو گئے کہ اس آدمی نے یہ قنون پاس کروا ہے تب کہیں جا کے پیریٹی آئی ہے ان نائنٹین سکسٹی فائیو کے بعد یہ پیریٹی آئی ہے تو انہوں نے کیا بات کرنی یہ تو آج بھی جو ان کے بلیکس ہیں آج بھی ان کو یہ اس برابر نہیں سمجھتے آج بھی ان کا جو اصول ہے جو یہ ڈیل کرتے ہیں ویڈی ساؤتھ امریکنز وہ آج بھی دنیا جانتی ہے ان کو کس نے رائٹ دیا کہ یہ بولیں دیکھیں انہوں نے یہ رائٹ خود سے لیا ہوا ہے فور ای ویری ویری لانگ ٹائم ان کی آتتیں پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ان کی آتتیں پڑی ہوئی ہیں آپ دیکھئے کچھ کنزرویٹو یعنی ریپبلیکن کے کچھ ڈیموکریٹس کے سینیٹر بھی انڈیا کے خلاب بول رہے ہیں کچھ عرصے سے چونکہ ان کی آدتیں پڑی ہوئی ہیں اچھا پھر ان کا ایک الائنس بنا ہوا ہے وہ جو ایکسٹریم لیفٹ جو میڈیا اس وقت راج کر رہا ہے امریکہ میں ان کے ساتھ ٹھیک ہے اور پھر اس کے ساتھ بھارت کے جو ایکسٹریم لیفٹ کی جو ایلیٹ کلاس پترکاروں کی ہے ان کے ساتھ ان کی کلابوریشن بنی ہے بہت اچھا ہے شو میں یہاں پہ کر رہوں گا اس کو کریڈٹ دوں گا ارنب گوستوامی نے کیا جس میں اس نے دو امریکنز کو سکائپ پہ لیا ہوا تھا اس میں سے ایک امریکن نے بڑی اچھی بات کی اس نے کہا بات یہ فرانسیس میرے خال ان کا نام ہے انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو بڑے بڑے جنرلس ہیں سی این این کے لوگوں یا بی بی سی کے برطانیہ سے لوگوں یہ جو بڑے بڑے میڈی آورلیٹس کے جنرلس جب بھارت جاتے ہیں جب وہ سٹیشن ہوتے ہیں وہاں پہ دلی میں تو ان کو سب سے پہلے بھارت کی جو ایلیٹ لیفٹ کی کلاس ہے بھارت کے خلاف ہی بریف کرتی ہے سب سے پہلے تو ان کو خود کچھ نہیں پتا ہوتا ان کو کوئی دلی کا کوئی جائپور کا کوئی کشمیر کا بمبے کا کشمیر کا نقشہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ ان کے ڈائنیمکس یا ان کے کیا ہیں وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو ایک سپیشل امریکن ایمبیسی یا سپیشل کلابز میں یہ ایلیٹ کلاس ان کو بریف کرتی ہے بھارت کے بارے میں اور کہتی ہے جی بڑے ایشور ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہاں بڑی ڈسکرمنیشن ہے وہ مان جاتے ہیں وہ مطبع بھارت میں وہ ویسی treated as king ہوتے ہیں یہاں پہ سین این کا رپورٹر اگر ہمارے سٹوڈیو میں آ جائے تو جا آ جائے تو ہم تو چاہے بھی نہیں پوچھیں گے اس کو فرنکلی اس کا کلچر ہے ہمارا نہیں نہیں وہ ہماری کڑسی ہے ہماری داکٹر صاحب کلچر ہے میں دیکھئے میں بائی سو وہاں امریکہ جب بھی جاتا ہوں تو میرا جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ اگر کوئی دو سو کا تو چاہے پوچھ رہتا ہے وہ بھی cafeteria میں جا کے پوچھتا ہے ٹھیک ہے تو وہ وہ ہمارا کلچر ہے میں اس کو کوئی غلط انداز میں نہیں کہہ رہا اچھا وہ یہاں کے جو جنلسٹ ہیں وہ تو اس کلچر کے ہاتھی ہیں اب وہ جب بھارت میں جاتے ہیں تو وہ تو جناہ وہ بھارت کا جو elite left کا جو پترکاروں کا گروہ ہے وہ تو آؤ بھگلت پارٹیاں اور پھر وہ جیسا ان کو بریف کرتا ہے اور رات کو blue label ٹھیک ہے اچھا جیسا ان کو وہ بریف کرتا ہے وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں پھر وہ ویسی ہی سٹوری آتی ہے یہاں پہ اور میں اب بہت اندر کی باتیں نہیں کرتا کہ ان کی کس طرح کی دوستیاں develop اٹھتی ہیں پھر ان دوستیوں کے بنا پر جو سٹوریز آتی ہیں وہ پھر واشنگٹن پوست میں چھپنا شروع ہو جاتی ہیں مت اردگر سی این این پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں اچھا اس سے پھر امریکن پولیٹیشن اپنی رائے بناتے ہیں they make their opinion اچھا یہی کام ستر سال سے چل رہا ہے اچھا یہ مسئلہ صرف انڈیا کے لیے نہیں ہے امریکنز کا امریکن بیٹس ہوں ان کا مسئلہ یہ پوری دنیا کے لیے خاص طور پر جو تھرل دل کا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ریپبلیکنز ہیں کم سے کم وہ تو ان ایسے جو آپ کے کہہ کے مطابق میں تو خیر i like many of them cnn کے بھی میرے بہت favorite ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے چاندیک تو ہے جو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو یہ ریپبلیکن پارٹی جو ہیں وہ بولتے ہیں لیکن جو ریپبلیکن پارٹی کے اتنے بڑے بڑے گرہم جیسے آدمی وہ جب بولتے ہیں تو ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ how they are being brainwashed why they are being brainwashed ان کو بالکل سمجھ نہیں ہے ڈاکٹر کوئی سمجھ نہیں ہے وہ بھی تو اسی اسی سیٹ اپ کا حصہ ہے نا ان کا وہ بھی اپنے امریکن پیرامیٹرز کے مطابق چیزوں کو سمجھتے ہیں جو ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ cool ہے کہ اگر for instance کیا نام ہے برنی سینڈرز بات کر رہا ہے تو گرام بھی سمجھیں گے چلے میں اتنی بات تو نہ کروں لیکن تھوڑی تو میں بھی کر دوں کہیں میں اس میلے میں پیچھے نہ رہ جاؤں کہیں ٹرین مجھ سے چھوٹ نہ جائے سٹیٹمنٹ دینے کی جو وہ دے رہا ہے کہیں وہ مجھے ریسس نہ سمجھیں اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے پرو انڈین اور انٹی مسلم ہیں حالانکہ اس میں نہ انڈی مسلم ہونے کا مسئلہ ہے نہ پرو ہندو یا پرو انڈین ہونے کا مسئلہ ہے اس میں مسئلہ ہے اکل کا لیکن میں ایک بات کروں جو آپ نے بات کی کہ امریکہ میں ابھی تک بلیکس کے جات ساتھ جو مسائل ہیں یہاں بکس آتی ہیں لیفٹ کی بکسی آتی ہیں ہم ان قدر کرتے ہیں ابھی ریسینٹلی ایک بہت اچھی بک آئی ایو 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 تاکنگ ٹو اس سٹرینجر وہ میں پڑھا رہا ہوں تو اینی ہاو وہ لیکن اتنے ایشیوز ہیں اتنی خوفناک ریسزم ہے بھارت میں اس ریسزم کا اشر اشیر بھی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں بھارت میں بھارت میں مسلم ہندو کا جو تعلق ہے جنرلی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ وہ بڑا ایک ہی لیبل پر آتا ہے چونکہ وہ جنیٹیکلی ایک ہی لوگ ہیں وہ درم تھوڑا سا فرق ہے امریکہ میں او مائی کار آج کے اتنی خوفناک ریسزم ہے اوہ یا اس کو میں یہ نہیں کہتا ہے کہ امریکن میڈیا اس کو ڈسکس نہیں کرتا لیکن جتنا وہ ڈسکس کرتا ہے شاید ون پرسنٹ ڈسکس کرتا ہے فرنکلی میں یہ بھی آپ کو بات بتاؤں اب دنیا نے یہ کوئیسٹن شروع کر دی چین نے پچھے دنوں کیا کیا دیکھیں چین نے کہا کہ آپ نے ہمارے اوپر چائنہ ہیومن رائٹس وچ بنایا ہوا ہے چین نے ایک امریکہ ہیومن رائٹس وچ کر بنا دیا انہوں نے کہا آپ کے مسائل کم تو نہیں ہیں ٹھیک ہے مطلب چین یہ تو نہیں مانتا کہ ہمارے مسائل ہیں یہ ان کا لگ ایک پرابلم ہے لیکن اگر وہ ان کے مسائل امریکنز کے دکھانا شروع کر جو انٹرنیشنل میس کیا ہوا ہے اور جو انٹرنل میس ہے وہ کوئی نہ ختم ہونے والی سٹوریز ہیں ڈاکٹساں اب امریکنز کو سوشل میڈیا کے زمانے میں اب سوچنا ہوگا دیکھئے میں نے کہا آتیں پڑی ہوئی ہیں ان کو ان کے پولیٹیشنز کو کہ ہم دنیا کو رول کر رہے ہیں بھئی کر رہے ہیں آپ ڈریکٹ انٹریکٹ لیکن اب وہ باتیں نہیں رہی ہیں ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے آپ تھوڑی سی بات پہ اپنے آ جاتے ہیں گنز لے کے جی ہم ہیں یومن رائٹس کے واش کرنے والے ہم آپ کو انسٹڈ کرنتے ہیں اب انڈیا کے بھی کچھ جنرلسٹ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں یا پترکار ہیں بہت پڑے لکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ پہلے لبرل ہوا کرتے تھے لیکن وہ تانگ آ گئی پہلے گورنمنٹس کی لبرل پالیسیوں کی ہپوکریسی کی وجہ سے انہوں نے اب یہ کہا کہ جناب who the hell are you to interfere in انڈین پالیٹیکس اگر ہم ذرا بھی بات کریں تو وہ میڈلنگ ان کے امریکن پالیٹس ہو جائے گی اور وہ رشیہ کا حال دیکھ لیجیے یا وہ جو کہ جی رشیہ انٹرفیر کرتا ہے پہلے اب تو بارڈرز کے بغیر سوشل میڈیا بیٹھا ہوا ہے نا سر بات ہماری چال دی ہے دیلی رائٹس انڈ امریکن پالیٹیشن انٹرفیرنس صرف امریکن پالیٹیشن ہی نہیں even the یورپین پالیٹیشن انڈ میری ادھر پیپل آلسو are participating in this discussion discussion یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں وہ ٹی پی آر کے لیے کام کرتے ہیں ان کی اپنی thinking جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے they all work on for ٹی پی آر کیونکہ آج کے زمانے میں existence بہت difficult ہو گئی ہے for any ٹی وی چینل چاہے وہ tag ٹی وی ہو چاہے کوئی ہو ultimately existence جو ہے وہ ایک اصولوں کے اوپر ہے یہ تو ہماری کچھ قسمتی ہے کہ جو ہمارے سی او صاحب ہیں تاہر گھورا وہ اپنے principles کے اوپر رہے ہو ہیں چاہے کتنی مصیبتیں ان کو کیوں آنا ہوں tag ٹی وی چلانے میں لیکن پھر بھی وہ اپنے اصولوں کے جو ان کی اپنی thinking ہے اسی process پر وہ چلتے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے کسی کی بھی اس بات پر لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جب world کے politicians ایک طرف تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے کریں گے میں اس لیے یہ ایشو لائے ہوں بیچ میں تاہر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اگر politicians اس قسم کا dual role play کرتے رہیں گے تو وہ definitely جو انڈین گورنمنٹ ہے اس وقت ان کے mind میں یہ آ جائے گا کہ یہ آدمی ہمارے guest بولتا ہے اور پھر وہاں سے جو investment ہے اس میں بھی فرق پڑ سکتا ہے آپ کا کیا گیا دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے جڑی بھی ہوئی ہیں اور الگ لگ بھی ہیں انڈین گورنمنٹ ان تمام pressures کے باوجود بہت international level پہ اپنے imprint چھوڑ رہی ہے چونکہ وہ اس لیے چھوڑ رہی ہے کہ وہ یہ نہیں دنیا کو بتا رہے کہ آپ کے لیے ہم منڈی ہیں صرف یہ بات نہیں ہے دیکھیں جب کوئی منڈی ہوتا ہے نہیں منڈی میں دونوں طرف کا trade ہوتا اس میں دونوں کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو بھی فائدہ اگر ہمیں فائدہ تو آپ کو بھی فائدہ ہے ہماری اپنی کمپنی ہیں یہاں پہ والمارٹ جیسے بڑے بڑے سوٹ بنا سکتے ہیں بھارت میں خود بڑے بڑے ساو کارن میں آپ کو دعوی سے بتاؤں بھارتی بزنس من کی اس وقت یورپ میں اور امریکہ میں زیادہ انویسمنٹ ہے طاہر صاحب افسوس یہی ہے کہ جو ہندوستان کی کارپوریشن ہیں جی وہ ان کا سکسٹی پرسنٹ آج کی طریق میں فورن کنٹریوں میں پیتھا لگا ہوا اور سکسٹی پرسنٹ ان کے پروفٹ فورن کمپنیوں سے ہیں یہ افسوس والی بات ہے یہ یہ اگر یہی انویسمنٹ ہندوستان میں لگتی نہ تو فورن کمپنی ہیں وہاں جا کے اپنے پام بچھاتی نمبر ون نمبر ٹو ہندوستان کے لوگوں کو اچھا اور سستا مال ملتا میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں جیو کی جیو نے ہندوستان میں ہندوستان کی ہندوستان کا انٹرپرائز ہے جیو نے ہندوستان کے انٹرپرائز میں وہ چاہے گورنمنٹ کی حلپ سے اس وقت سکسٹی پرسن پلس مارکٹ پکڑ ایک ہی ٹیلی فون کپنی نے تو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ہندوستان کے جو کارپوریٹس ہیں وہ اپنے پیسے کو باہر لگاتے ہیں یا ہندوستان میں جہاں لگانا چاہیے وہاں نہیں لگاتے جبکہ وہ بنے ہندوستان کے پیسے سے ہیں اس میں میرا تھوڑا سا دیفرنٹ ویو ہے میں کیونکہ کی فری مارکیٹ کو مانتا ہوں چاہے بڑا بزنس مین ہو چاہے بڑی کارپریشن ہو وہ اتنی میکسیمم اپرچونٹیز دیں کارپریشن کو بزنس مین کو جو کہ یہ دیکھیں جب ہم کیپٹیلزم پہ بلیو کرتے ہیں تو اس کی فری مارکیٹ اکانومی پہ بلیو کرنا ہوگا تو اس کا پھر ایک ہی رستہ ہے کہ وہ بھارت کی سرکار اتنی اتنی انسینٹیو دے دیں کہ پیسہ لگانے والا چاہے کوئی فارنر ہو چاہے کوئی انٹر لوکل بزنس مین ہو اس کو انٹرس نظر آئے آج کے زمانے میں جو آپ کے مطلب ایمپورٹن لیڈرز ہیں like ٹرمپ جی like جونسون like موڈی they are talking about nation they are talking about nationalism they are not talking about getting money from also can get their investment outside لیکن آج کے زمانے میں آپ believe کرتے ہیں لیکن ہمیشہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ time بدل رہا اب time دوبارہ nationalism کی طرف جا رہا اور nationalism جو موڈی صاحب نے یہ کہا جیسے جیسے ٹرم صاحب نے یہ کہا کہ امریکہ فر امریکہ موڈی صاحب نے کہا ہندوستان کب بنا ہوا ہندوستان میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو پھر پھر وہ capitalism کو دھکا لگتا جو آپ کی سوچ ہے اس کو یہ تینوں لیڈر ایک طرف تو nationalism کی بات بھی کرتے ہیں آپ نے تینوں کا نام لیا بورس جانسون کا پیزنٹ ٹرم یہ دنیا میں میٹر بھی کرتے آپ دیکھئے کہ بورس جانسون فرانس کے یا جرمنی کے لیڈر سے زیادہ میٹر کرتے چونکہ ایکانومی کا سائز ہے آپ اس میں جیپان بھی شامل کر لیں جو دنیا میں چائنا بھی میٹر کرتا یہ جو پانچ اپنے سائز میں بڑی ایکانومی ہیں آپ میرے یا ان کے چہیتوں کے بھی چھوڑی یہ دنیا کی فائف بڑی ایکانومی ہیں اس لیے ہم بات کر رہے ہیں اپنے سائز میں پانچ بڑی ایکانومی ہیں پانچوں نیشنلزم پہ بلیو کرتے ہیں پانچوں میں سے چار پیورلی کیپیٹلزم پہ بلیو کرتے ہیں چائنا کا اپنا کیپیٹلزم کا موڈل ہے وہ ایک ہوج پاچ ہے اس کو چھوڑی ہے اس وہ ایک الگ بحث ہے لیکن یہ چاروں نیشنلزم پہ بھی بلیو کرتے ہیں یہ چاروں میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں یہ چاروں نیشنلزم اور فری مارکیٹ کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں انہوں چاروں نے فری جو ہے وہ کم ہے اور امپورٹ زیادہ ہے یہی بات چاروں لیڈر کبھی زندگی میں ٹریڈ بیلنس ہو سکتا نہیں میں سمجھ تو سو فیصد نہیں بیلنس ہوتا ہو ہی نہیں سکتا لیکن اس کو سب کی کوشش تو ہوگی نا اگر میں اور آپ بھی ٹریڈ کرتے ہوں گے تو ہم بھی چاہیں گے کہ چلیں اگر آپ مجھ سے دس لاکھ کا مال کھریتے ہیں تو میں آپ سے دو لاکھ کا مال کھریتا ہوں تو آپ کی بھی خواہش ہوگی یہ ایک سی دیسی بات ہے یہ دیکھئے یہ بھی فری مارکن کا حصہ ہوتا ہے آپ کی یہ بات نہیں ہے کہ مطبعہ آپ نے یہ ایفرٹ چھوڑ دی کہ ایک اور سو کی ریشو رہے گی فری مارکن میں ساری ایفرٹ سالیں گی اگر آپ میں ہیمت ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ میں ہیمت ہے آپ اپنا مال سستہ بنا کے مارکن کو کیپچر کر سکتے نہیں بنا سکتے آپ میں میڈیسن بناتا ہوں آپ فوڈ پرڈکس بناتے ہیں آپ کی میڈیسن بنتی نہیں تو آپ کی مجبوری ہوگی میرے ہاں فوڈ پرڈکس بنتی بہت کام ہے تو میری مجبوری ہوگی آپ سے ایمپورٹ کرنا میں یہ چیلنج کر رہا ہوں یہ ڈیبیٹ کر رہا ہوں کہ فری مارکیٹ اور نیشنلیزم ایک ساتھ ساتھ چل رہے ہیں چاروں ملکوں میں چار بڑی اکانویز میں ایسا کوئی دکت نہیں کہ ساتھ نہ چل رہے ہوں اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ سٹیٹیجک جو الائنس ہوتے یہ بھی فری مارکیٹ کے ساتھ جوڑے ہوگیا ہے وہ بھی چل رہے ہیں بہت کم ویجنری ہوتے ہیں ان کا کام صرف یپ کرنا بولنا ہوتا ہے یہ ایک ریالٹی ہے بہت کام ہوتے ہیں پولٹیشن جو ویجنری ہوتے ہیں ورنہ عام طور پر جو پولٹیشن ہوتے ہیں ان کو کوئی مدہ چاہیے ان کو کبھی ڈیپت میں نہیں جانا ہوتا ان ان کی ان کنٹریز کو کرنا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کنٹریز کو کرنا وہ ویسے میں فرینکلی آپ کو بتا دوں باڈی لینگویجز اگر آپ دیکھیں گے ان سینیٹرز کی چاہے ریپبلکن کی ہوں چاہے ڈیموکریٹس کی ہوں ان کی بھارت کے بارے میں باڈی لینگویج ہوتی ہے یہ اس نے یوکے کو اوورٹیک کر لیا اکانومی ہاں ان کا وہی مائنسیٹ جنیٹکس میں چلا ہو اور انفرچنلی اس میں پھر ہمارے جو لوگ ہیں جو ہمارے براؤن صاحب ہیں جائے وہ جنلزم کیوں وہ بھر ایسا ہی بہت کر رہے ہوتے سیٹ وہ کہہ رہا کہ تاہر شنکر کیا حال ہے ہم کہہ رہے ہیں یس سر یس سر یہ 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 ہمارے یہاں پہ نہیں ہمارے یہاں پہ دو سو سال جو راج انگریز کر گئے وہ دماغ میں ڈال گئے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں یہ سر لفظ دماغ سے نکال نہیں نکلتا پہلا ایک آدمی آیا ہری شاید نکال لے لوگوں کے دماغ میں مجھے ہری کر کے بلاؤ what i mean کی تاہیر صاحب یہ جو پولیٹیشن ہیں یہ ہندوستان کو چاہتے بھی ہیں مدھے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کو چاہتے بھی ہیں اور ہندوستان کے اگینسٹ کئی بار بولتے بھی بہت بری ترہا وہ چونکہ میں نے دوسرا پھر میں دو رہا ہوں گا ان کا ڈی ای 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 ہم ان کو میرر دکھائیں نمبر ایک ہم ان کو میرر دکھائیں نمبر دو ہم جب ترقی اور کریں گے تو پھر ان کو انداز ہوگا کہ آپ پھر میں کینیڈا رہ 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 ہم 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 یہاں پھر جو ہمارے آس پاس کے رہنے والی تمام کمیونٹیز کے لوگ سیٹلر جو وائٹ کینیڈیان وہ سیٹلر اب ہم بھی ایک وائٹ سیٹیزن ہیں جو ان کو ریسپیکٹ ہو کوئی کلونیل ریسپیکٹ کوئی چکر نہیں ہے بھئی آپ وائٹ ہو تو آپ پر کیا چاہے پرائم منسٹر آف کینیڈا ہو چاہے کوئی منسٹر ہو چاہے کوئی میر ہو چاہے کوئی عام آدمی ہو تو میں تو ان سب کو نا ہاں ان کا ایک پروٹوکال ہوتا ہے جب موقع ہم یہ کہتے تھے کہ پرائم منسٹر ان کو سر بنت ہے چونکہ ایک پروٹوکال ہوتا ہے لیکن اب وہ نہیں ہیں پرائم منسٹر اب وہ کبھی ملیں تو اب مسٹر کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنا میوچل ریسپیکٹ ہوتی ہے ناٹ بیسٹ آن ریس کہ یہ ریس کوئی ہم سے امدہ ہے کوئی کسی تو مطلب یہ نکلا کہ جو پولٹیشن ہیں یہ ابھی بھی اپنے آپ کو ریس امدہ سمجھ کے ہندوستان کے اوپر اس قسم کے مطلب الیگیشن لگاتے ہیں اپنے چار پائی کے نیچے ڈنڈا نہیں پھیرتے اپنے چار پائی کے نیچے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے کیا ہو رہا آج بھی وائٹ سوپر میسی سوپر میسی جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لیڈیز کو بھی اسپریس کریں اور باقی جو ریس کے ہیں ان کو بھی اسپریس کریں چاہے وہ لیٹینوز ہیں چاہے وہ بلیک ہیں چاہے اور بھی کوئی کنٹری ہے ان سب کو کریں تھے وہ تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں ان کا مائنسیٹ وہی کلونی رکھنے میں بڑے خوش ہیں لیکن اب دیرے دیرے بھارت میں صرف اکنامک گروت کی بات ہی نہیں ہوئی ایک اویرنس بھی ہوئی ہے بہت بڑا پڑا لکھا طبقہ بھارت میں اب یہ بھی سامنے آیا کہ ہمیں اپنی سیویلیزیشن کی ایڈھیرن ضروری ہے یہ ایک پرابلم ہے ہوا یہ موڈی صاحب کی دوسری سرکار سے پرابلم نہیں آیا یہ پندرہ بیس سال سے بھارت میں گریجول ایسے پترکار لکھاری سامنے آئی جو لیفٹ کو چھوڑ کے انہوں نے ہمیں بیٹری کیا لیفٹ کی ہوتے تھے لو انہوں نے اب اپنی سیویلیزیشن کے ساتھ آپ نے کو سٹک کرنا شروع کیا تو ویسٹ میں یہ مسئلہ ہے ہندوطوہ رہا ہے یہ ہندوطوہ ویلیوز آ رہی ہیں which are bad نیسے میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورڈ نے اس کے اوپر رولنگ دی ہوئی ہے ہندویزم کے اوپر بھی اور ہندوطوہ اوپر بھی اور ابھی بھی وہ اس پہ دوبارہ رولنگ دینے لگے انہوں نے اس پہ کہا ہوا کہ to use word ہندوطوہ اور ہندویزم is not out of any context it can be used of course why not سپریم کوٹ سر جی نا بھی کہے پولیٹیشن can use کانیڈا کی سپریم کوٹ اگر کہ بھی دے فرض کیجئے کہ کرسچن ویلیوز کو ہم نہیں مانتے یا نا use کرے تو میں تو نہیں مانوں گا سپریم کوٹ کس پار میں تو اٹی ساگری کروں گا چونکہ ہمارے پاس یہ ہمارا democratic رائٹ ہے کہ ہم سپریم کوٹ میں فائل کیوں بغیر law and order کا مسئلہ بنائے بغیر یہ آپ کا حق ہے چاہے آپ کی کوئی بھی سی ویلیزیشن ہو تو یہ تو ہر ایک لمبی بیعث ہے بہت بہت دھنیواز اور آپ سب کا بہت دھنیواز آپ جانتے ہیں کہ دیلی میں جو رائٹ ہوں ہیں بڑے دکھ والی بات جن کی جانے گئی ہیں ان کے ساتھ ہماری پوری ہمدرد دی ہے اور اپنے آپ کو زیادہ ان کی جس کو انٹیلیجنس کہتے ہیں ان کی جو ایجنسی ہیں وہ زیادہ بہتر کام کر سکے تاکہ لوگوں کی آنے والے ٹائم میں جانے نہ جا سکے جو بھی رسپونسی بل ہے اس کو بقیدہ قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے دھنیواز see you next week